جناب ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب جناب یونیورسٹی میں نواز شریف سب تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی پندرہ سولہ ہزار طلبہ طالبات سے خطاب فرمایا آج کی یہ بھی تقریب ہے اور ایک کبھی تقریب الحمرہ میں ہے آٹھ بجے تو میں مازد کھاؤں اور یہ موضوع بلکل ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے بات یہ ہے کہ انسانوں تک خیالات پہنچانے کے بہت سے ذرائع ہیں اور اس کا ایک بہت اہم ذریعہ کتاب رہا ہے اور کتاب ہے کتاب پبلیشر شائع کرتا ہے اور وہ عام طور پہ اسے شائع کرنے سے پہلے کسی سے ریویو بھی کرواتا ہے اور اگر پبلیشر اور ریویور کا نکتہ نظر ایسا ہو کہ کتاب ان کے نکتہ نظر سے ٹکراتی ہو اور وہ کشادہ دل نہ ہو یا ان کے اور مقاصد ہو تو وہ کتاب شایع بھی نہیں ہونے دیتے اب صورت حالات یہ ہے کہ دنیا میں پچھلے کم از کم سوہ دو دھائی سو برس سے متمول ترین خاندانوں کی ایک گروب کا سیاست پہ حاوی ہونا آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آگیا ہے یہ خاندان اس وقت دنیا کے تمام بڑے بینکوں کے مالک ہیں بڑی قومہ کے مرکزی بینکوں کے مالک ہیں امریکہ کے فیڈل ریزرب ہمارے سٹیٹ بینک کی طرح سرکاری ادارہ نہیں ہے یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور انہی خاندانوں کی ملکیت ہے بینک آف انگلنڈ بھی انہی کی ملکیت ہے امریکہ کے چار بڑے بینک بینک آف امریکہ سٹی گروپ چیز مینہیٹن اور ویلز فارگو بھی انہی کی ملکیت ہیں دنیا کی چار سب سے بڑی تیل کی کمپنیاں بھی انہی کی ملکیت ہیں جس میں بی پی ہے اور شیورون ہے ایکسون موبل ہے اور شیل اور محققین نے یہ بات نکال لی ہے کہ دنیا کی جو پانچ سب سے بڑی کورپوریشنیں ہیں جنہیں فورچن فائیو ہنڈڈ کہا جاتا ہے کورپوریشنز ان میں سے ہر ایک کے پہلے دس فیصد حصہ داروں میں یہی خاندان ہے حکومتیں ان کی مقروض ہیں اور امریکہ کا تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ امریکہ کی کل قومی پیداوار چودہ ہزار ارب فورٹین ٹریلین ڈالرز ہے اور امریکی کرزہ جو حکومت نے اٹھا رکھا ہے عوام کے انفرادی کرزہ جاتا لہدہ ہیں وہ پندرہ ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے ان خاندانوں کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں پسے پردہ رہنا اور بنین و انسان کو مستقل خلفشار اور تصادم کی کیفیت میں رکھنا شامل ہے اور میں جب ابھی ڈاکٹر ابسار صاحب ڈاکٹر صاحب کا تعریف کر آ رہے تھے تو میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی کہ انہوں نے اسلامی بینکاری پہ بھی لکھا ہے اور اس پہ کورسز بنائے ہیں سود کی بڑی شدت سے ممانت ہے قرآن میں اور سود کی عیسائیت میں بھی بڑی شدت سے ممانت ہے لیکن دنیا کی تمام بینکاری سود پہ جلتی ہے اور یہ خاندان فی الحقیقت بینکار خاندان ہیں انہیں انٹرنیشنل بینکرز کہا جاتا ہے لٹریچر میں اب بینک ان کے ہیں کاروبار ان کے ہیں میڈیا امریکہ کا اس وقت جو صورتحال ہے پچانوے فیصد میڈیا جو ہے چھے بڑی کورپوریشنوں کی ملکی ہے لہذا جو خبر یہ چاہتے ہیں لگوا لیتے ہیں جھوٹی خبر بھی لگوا لیتے ہیں اور جس خبر کو دبانا چاہیں اس کو دبا دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ امریکہ میں ابھی جو ہاؤسنگ کا کرائسز ہے اس میں پچھلے پانچ برس میں اسی لاکھ لوگوں کے گھر خالی کروالیے گئے ہیں اسی لاکھ گھر خالی کروالیے گئے ہیں لوگوں کے نہیں ایٹ ملین بینکس have been foreclosed وہ خالی پڑے ہیں گھر تو اسی لاکھ گھر خالی کروالیے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک الہدہ بات ہے کہ چونکہ میڈل کلاس جو ہے وہ مضاہمت کر سکتی ہے اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لہذا اس کو برباد کر کے مفلوق الحل کر کے اس کی مضاہمت کی قوت کو ختم کر دیا جائے اب سب سے دلچسپی کی بات میرے لیے یہ تھی جو میرے علم میں نہیں تھا پہلے کہ دنیا میں جتنی بھی شورشیں اور نامنہاد انقلابات آئے ہیں فرانسیسی انقلاب بولشوک انقلاب روس میں یہ تمام ان کے پیچھے یہی خاندان تھے یہی ان کو پیسہ فرام کرتے تھے اور انہی کے پٹو جس میں کارل مارکس بھی شامل تھا کارل مارکس کو یہ بینکار پیسہ دیتے تھے ٹرٹسکی کو وہ یہی بینکار پیسہ دیتے تھے اور ان کا مقصد روس سے بادشاہت کو جو ایسائیوں کی بادشاہت تھی روس کے تمام کاروبار پر قبضہ کرنا تھا ون پارٹی کیپٹلزم آگئی تھی اور یہ باتیں محققین نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ کتابیں بڑے پبرشش شائع نہیں کرتے لہٰذا وہ نہ ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے نہ ان کا شہرہ ہوتا ہے نہ وہ آپ کو آسانی سے دسجاب ہوتی ہیں تو بتدریج یہ نہ صرف یہ بلکہ حیران گن بات یہ تھی کہ مغربی ممالک جو جامعات ہیں ان پر انہوں نے کس طرح سے قبضہ کیا ہے اور کس طرح سے اپنے مرضی کے لوگ وہاں مسلط کیے ہیں اور خاص طور پر سماجی علوم میں جو تحقیق ہے اگر آپ جریدے اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ان کے اکثر جو پیسے ہیں فنڈنگ ہے جو وہ فاؤنڈیشنز کی طرف سے آتی ہیں روکے فیلر فاؤنڈیشن ہے یا فورڈ فاؤنڈیشن ہے یہ کانیگی فاؤنڈیشن ہے یہ تمام انہیں خاندانوں کی فاؤنڈیشنیں ہیں یہ منتخب کرتے ہیں کہ کس قسم کے خطوط پر تحقیق ہوگی اور کس قسم خطوط پر تحقیق نہیں ہوگی اور جو علماء جو محقق ان کو بے نکاب کرتے ہیں ان کو یہ یونیورسٹیوں سے خارج کروا دیتے ہیں ان کو مستقل نوکریہ نہیں لینے دیتے ہیں لیکن یہ بات عام لوگوں تک اس لیے نہیں پہنچ سکی پہلے کہ انٹرنیٹ کا وجود نہیں تھا انٹرنیٹ نے دنیا میں بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا اور آپ یہ بہت پریشان ہے کہ انٹرنیٹ کو کس طرقے سے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کریں وہ ایک الہدہ بحث ہے بہت بڑی جس طرقے سے انہوں نے بنی انسان کو اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے ان کا جو فلسفہ ہے جس کے تحت ایک کام کرتے ہیں اس میں یہ ہمیشہ بنی نو انسان انسان کو ذہنی طور پر مختلف نظریات میں بانڈ کر ان کو لڑواتے ہیں مکروز کرتے ہیں میں ابھی اگلے دن پڑھ رہا تھا حیران کن بات تھی میرے لئے لیکن جب میں نے تخمیلہ لگایا تو وہ ٹھیک تھی بات جنگ عظیم اول میں ان بینکاروں نے امریکہ کو بھی کرزا دیا برطانیہ کو بھی کرزا دیا جرمنی کو بھی کرزا دیا یہ آپس میں شادیاں کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے اور تمام ممالک میں ہی بینکار یہی خاندان ہیں ایک محقق نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر اس سپاہی کے لیے جو میدان جنگ میں پہلی جنگ عظیم میں کام آیا ان خاندانوں نے دس ہزار ڈالر فی لاش منافع کمایا ہے چو ٹین تاؤزن ڈالرز فر ایوری پرسن و فیلد ان دی بیڈل گراؤنڈ اور یہ میں آپ سے آج سے سو سال پہ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں تو ان کی دولت دنیا کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے میڈیا ان کا ہے ڈیفنس انڈسٹری ان کی ہے اور یہ اتنے اتنے منظم انداز میں کام کرتے ہیں کہ انسان کام جاتا ہے اور کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں آکے اس پہ تفصیلاً بات کروں گا اسلاموفوپیا بھی اسی کا ایک شاخصانہ ہے دہشتگردی کی جنگ یہ بھی اسی قسم کا ایک ڈھکوصلہ ہے جیسے کومنزم تھی کومنسٹ رشیہ کو بنانے والے اس کو تعمیر کرنے والے یہ بینکار خاندے ہیں محققین نے بات بلکل ثابت کر دی ہے میں آپ کو قدب کے حوالے دے سکتا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن وہ کتاب میں بہت زیادہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے نہیں ملتی ہیں تو ٹیرورزم اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنی ہے ون ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر ون ورلڈ گارمنٹ یہ ان کی چند خاندانوں کی جابرانہ اور صفاکانہ ڈکٹیٹرشپ کا نام ہوگا اور اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ وسطی ایشیا میں اگر ہم آکے بیٹھ جائیں تو یورپ اور ایشیا کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ وسطی ایشیا میں بیٹھ کر یہ ہر طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی غالب قوت ابری تاریخ میں سوائے موجودہ دور کہ جبکہ غیر یوریشیای طاقت یعنی امریکہ دنیا میں غالب ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم دنیا میں کسی کو سر اٹھانے نہیں دیں گے اور اس کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں گھڑی ہیں دنیا میں توانائی کے تمام وسائل ساٹھ سے ستر فیصد تیل گیس کے وسائل مسلمان ممالک میں چنانچہ مسلمانوں کا وسیع پیمانے پہ قتل عام قابل قبول بنانے کے لیے اپنے عوام میں یہ اسلام و فوبیا اور اس قسم کی چیزیں گھڑی گئی ہیں یہ اس کا ایک پہلو ہے اور اس کو یہ استعمال کرتے ہیں بڑے شد دمت کے ساتھ اور ذرائع بلاغ ان کے ہیں آپ جو بھی چینل لگائیں وہ ان کا چینل ہے کوئی چینل آپ کھولنے میرے پاس ایک فیرس پڑی ہوئی تھی مجھے خیال ہوتا تم میں لے آتا کہ کون سا چینل کس کوپریشن کا ہے تو بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے بنین و انسان کو ذہنی طور پر معوف کر رکھا ہے اور ان کی قوت کی اصل بنیاد سود کا وہ نظام ہے جس پر بنکاری ہوتی ہے اور بنین و انسان کے لیے ایک حکارت کا ان کے اندر بے پناہ جذبہ پایا جاتا ہے ان کے لیے مجھے یاد ہے روتس چائل جو اس خاندان میں بہت کم لوگوں نے نام سناؤ گا اس نے کاروبار کے فروغ کے بارے میں لکھا ہے ان کے خاندان کے ایک فرد نے کیونکہ بہت سے روتس چائل ہیں جب لہو بہ رہا ہو تو اس وقت کاروبار کو چمکاؤ تو یہ ان کو صحیح معنوں میں اگر مضاہمت مل سکتی ہے تو اسلام سے مل سکتی ہے بشرتے کے مسلمان صحیح معنوں میں صاحب علم ہوں قرآن کی پہلی آیت علم اور قلم کی بات کرتی ہے قرآن کی سات سو سے زائد آیات ہیں جس میں انسان کو مظاہر فطرت پر غرب فکر کی ہدایت کی گئی ہے تدبر اور تفکر قرآنی دستور العمل کا انتہائی اہم جزو ہے یہ لہذا بات ہے کہ عملا مسلمان ممالک تدبر اور تفکر کے لیے حصول علم اور تخلیق علم کے لیے نہ ہونے کے برابر رقم مختص کرتے ہیں کل قومی پیداوار پہلے ہی ہماری بہت چھوٹی ہے ایک سو ستر ارب ڈالر ہماری کل قومی پیداوار ہے اس کا دو فیصد ہم تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں اور وہ بھی خرش نہیں کرتے چلے دو فیصد بھی اگر آپ لے لیں تو تین اشاریت چار ارب ڈالر سالانہ یہ بنتا ہے امریکہ کا جی ڈی پی بہت بڑا ہے چودہ ہزار ارب ڈالر ہے پانچ سے سات فیصد وہ تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں تو یہ آٹھ سو سے ایک ہزار ارب ڈالر تک چلا جاتا ہے لیکن تخلیق علم کے لیے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے یہ قومیں اپنے جی ڈی پی کا دو ڈھائی ڈیر تین فیصد مختص کرتی اور اسلامی مالک اشاریہ ایک فیصد اشاریہ دو فیصد تو جب آپ قرآن کی اس واضح ہدایت پر عمل نہیں کرتے تو مالک کل کائنات نے جس نے بار بار قرآن میں اس کائنات کی تخلیق پر فخر کا اظہار کیا ہے تو اس کی طرف بے اتنائی اس کی طرف بے توجہی اس کی عظمت کے احساس سے اپنے آپ کو محروم رکھنا آری رکھنا یہ قدرت نے یہ شہر کائنات نے متعین کر دیا ہے ہمیشہ سے کہ قوموں اور تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ اٹل اور ناغذیر ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے اور اس مجادلے کے لیے جو قوم ہر دم تیار رہتی ہے وہی اس سے باعزت طور پر عہدہ براہ ہو سکتی ہے اور یہ شہر کائنات کا قانون ہے کہ قوت اور دولت کا واحد سرچشمہ علم ہے آپ اس سے جتنا مرضی انکار کر لیں اس سے جتنا مرضی فرار کر لیں آپ اس کے نتائج سے بچ نہیں سکتے لہٰذا اپنے علم کے مفہوم کو درست کرنا اسلام کے مفہوم کو درست کرنا یہ ہمارے پاس مہرین نہیں ہیں معاشیات میں پاکستان کے سٹیٹ بینک میں جو بھی آتا ہے وہ ورلڈ بینک سے آ جاتا ہے آئی ایم ایف کا آدمی ہوتا ہے پاکستان میں لوگ نہیں تو پاکستان میں کتنے لوگ پی ایش ڈی ہیں جو معاشیات کا صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں مالیات کا علم رکھتے ہیں دیگر علوم کا علم رکھتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے معاملے میں بھی ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا تو میں روزانہ پڑھاتا ہوں کلاس لیتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو انگریزی میں پڑھاؤں تب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اردو میں پڑھاؤں تب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ مکمل جملے نہ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں نہ مسلسل اردو آپ ربط کے ساتھ بول سکتے ہیں تو اس کا کیا علاج اور اس کا کون ذمہ دار ہے تو قدرت نے جو ذہن دیا ہے انسان کو اور کتاب دی ہوئی انسان کو باقی ہمارا کام ہے کہ اپنے ذہن کو استعمال کریں تو یہ ساری چیزیں بہت ایک لمبی ہے لیکن یہ جو اسلاموفوبیا کی بات ہے یہ بائی ڈیزائن ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں بے پناہ خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال کے ان کو اس بات پہ رازی کرنے کی صحیح کی جاتی ہے کہ جب وہ مسلمان ملکوں پہ حملہ کریں تو مجھے یہ بتائیے جب عراق پہ حملہ ہوا ہے یا افغانستان پہ حملہ ہوا ہے تو سب سے بڑے جلوس کن ملکوں میں نکلے تھے اس کے خلاف نہ پاکستان میں نہ سعودی عرب میں نہ کسی اور مسلمان ملک میں سب سے بڑے جلوس مغربی محالک میں نکلے تھے وہاں کے عوام میں یہ شعور ہے لیکن مسلمان خود باعلم ہو خود بخبر ہو خود صاحب کردار ہو خود صاحب اخلاق ہو تو پھر اسلام کی کشش ان تمام لوگوں کو ہماری طرف لے آئے گی جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ناممکن ہے اور اس قسم کی سازش وں سکتی ہے اس میں بنی نو انسان مادوم بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ خاندان اپنے مقصد کے حصول کے لیے اتنے پکے اور مستقل ہیں سوہ دو سو دھائی سو برس ہو گئے ہیں انہوں نے بتدریج اپنا اثر بڑھا لیا ہے تو یہ ساری گفتگو اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو نہیں سن سکر لیکن میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا مضمون لکھ کے رکھ ہوا تو مجھے اس کی کاپی آپ ضرور بھیجوائیے گا اور انشاءاللہ یہ رابطہ رہے گا ہم پنجاب یونیورسٹی میں بھی بلائیں گے اور میں انشاءاللہ یہاں آؤں گا دوبارہ اور جو مجھ سے آج کتائی ہوئی ہے میں اس کا ازالہ کروں گا میں مازد خواہ ہوں کہ مجھے جلدی جانا ہے بہت بہت شکریہ لیں